آپ سبھی کا سواغت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جیم اسٹیڈی میں آج کے ویڈیو میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں پرسنہ والی تین دس ملو چھے کا کوششن نمبر پہلا کا ساتھوہ کوششن کرنے والے ہیں پرسنہ آپ کا نمن سمکرنوں کے یگموں کو ریکھک سمکرن کے یگموں میں بدل کر کے حل کیجئے نیچے جو سمکرن ہے اس سمکرن کو ریکھک سمکرن کے روپ میں بدلنا ہے اس کے بعد اس کی حل یاد کرنی ہے یعنی x اور y کمان نکالنا ہے تو چلیے ایک ایک کر کے ہم اس کو ریکھک سمکرن کے روپ میں بدلتے ہیں اس کے بعد اس کا حل یاد کرتے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا یدی آپ لوگ ویڈیو پورا دیکھتے ہیں اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے اس پرسنہ کو اچھی طریقے سے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا سب سے پہلے ہم لوگ پہلے والے سمکرن کو لکھیں گے تو وہ ہے دس بائی ایکس پلس وائی پلس ٹو بائی ایکس مینس وائی برابر چار اس کو سمکرن نمبر ون مان لینا ہے اس کے بعد دوسرا کیا ہے پندرہ بائی ایکس پلس وائی مینس فائی بائی ایکس مینس وائی برابر مینس ٹو اس کو سمکرن نمبر ٹو مان لینا ہے اس کے بعد آگے ہم لوگ کیا کریں گے دھیان سے دیکھئے پہلے والے سمکرن میں دس کو یدی باہر نکالتے ہیں تو یہاں پر بچے گا 1 by x plus y اور یہاں سے یدی 2 کو باہر نکالتے ہیں تو یہاں پر بچے گا 1 by x minus y یہاں پر بھی یدی 15 کو باہر نکالتے ہیں تو 1 by x plus y بستا ہے اور 5 کو یدی باہر نکالتے ہیں تو 1 by x minus y بستا ہے تو یعنی یہاں پر ہم لوگ کیا use کریں گے لکھیں گے مانا کی 1 by x plus y برابر p تتھا 1 by x minus y برابر q اس کے بعد لکھیں گے سمیقرن 1 کو دھیان سے دیکھئے یدی 10 کو باہر نکالا جائے تو یہاں پر ہو جائے گا 10 اور 1 by x plus y کو معنی ہے پ تو لکھ دیں گے یہاں پر پ پلس اسی پرکار 2Q ہو جائے گا اور برابر 4 اس کو سمیقرن نمبر 3 مان لینا ہے اس کے بعد نیچے والے جو دوسرے سمیقرنیں اس کو بھی ویسے لکھیں گے یعنی 15 اور 1 by x plus y کو پ لکھیں گے مائنس پھر لکھیں گے 5 اور 1 by x minus y کو لکھیں گے q برابر مائنس 2 اس کو مان لینا ہے سمیقرن نمبر 4 اب یہاں پر یہ ریکھک سمیقرن کے روپ میں بدل چکا ہے اب ہم اس کا کیا کریں گے حل گیات کریں گے ویلوپن ویدی سے ہم اس کا حل گیات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر پی والا یدی پد کو ہم لوگ ویلوپت کریں گے تو پی والے کا گناہ سهم کرنا ہوگا یا پھر q والے پد کو ویلوپت کریں گے تو q والے پد کا گناہ کو بھی سهم کرنا ہوگا ہم لوگ کیا کرتے ہیں پی والے پد کو سیهم کرتے ہیں سمیقرن 3 میں یدی ہم لوگ 3 سے گناہ کرتے ہیں اور سمیقرن 4 میں یدی 2 سے گناہ کرتے ہیں تو دھیان سے دیکھئے یہ جو پی والا کا گناہ ہے وہ 10 تیا 30 ہو جاتا ہے اور یہاں پر بھی 15 دنی 30 ہو جاتا ہے یعنی سیم ہو جائے گا اس کے بعد پھر آرام سے حال ہوگا تو نیکسٹ جو سمکرن بنے گا یعنی تین سے یہ اوپر والا سمکرن تین جو گناہ ہو کر نیا سمکرن بنے گا اس کو لکھ لیتے تو ہو جائے گا یہاں پر دس تیہ تیس پی پلس تین دونی سکس کیو برابر چار تیہ بارہ اس کو سمکرن نمبر فائپ لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پر نیچے بھی گناہ کرنا ہے دو سیت ہو جائے گا پندرہ دونی تیس پی مائنس پانچ دونی دس کیو برابر مائنس دو دونی چار اس کو سمکرن نمبر چھے مان لینا ہے اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے سمکرن پانچ مائنس سمکرن چھے یعنی سمکرن نمبر پانچ کیا ہے تیس پی پلس چھے کیو برابر بارہ اور نیچے ہے تیس پی مائنس دس کیو برابر مائنس چار اس کو گھٹائیں گے کیونکہ یہاں پر اوپر میں ہی لکھا ہوا ہے سمکرن پانچ مائنس سمکرن چھے یعنی سمکرن پانچ میں سمکرن چھے کو گھٹانے پر تو چن نیچے کا چینج ہو جاتا ہے گھٹاتے سمیں یہ پلس میں ہے تو یہ مائنس یہ مائنس میں ہے تو یہ پلس یہ مائنس میں ہے تو یہ پلس یہاں سے یہ تیس پی یہ تیس پی گھٹ کر جیرو ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پر دس کیو اور پلس سکس کیوں ہو جائے گا ٹوٹل جھوٹ کر یہ سولہ کیوں برابر یہاں پر پلس میں فور ایر پلس میں بارہ آئے تھے یہ بارہ چار سولہ اس کے بعد یہاں پر لکھیں گے کیوں برابر سولہ بائی سولہ یہ کٹ کر سیدھا ون ہو گیا یعنی کیوں برابر ون آیا اس کے بعد لکھیں گے کیوں کمان سمیکرن پانچ میں رکھنے پر سمیکرن نمبر پانچ کیا ہے تیس پی پلس سکس کیوں برابر بارہ اس کے بعد لکھیں گے تیس پی پلس سکس گونے ون برابر بارہ اس کے بعد لکھیں گے تیس پی پلس چھے اکم چھے برابر بارہ پھر یہاں ہو جائے گا تیس پی یہ چھے برابر کے ادھر چل جائے گا تو بارہ ہو جائے گا اور یہ مینس سکس ہو جائے گا پلس سے ہو جائے گا یہاں پر تیس پی برابر بارہ میں چھے جائے گا تو بچے گا چھے اور پی برابر ہو جائے گا چھے بٹے تیس یعنی چھے سے یا کتنا بار میں کٹے گا پانچ بار میں تو پی برابر کتنا ہو گیا ون بائی فائب اس کے بعد لکھیں گے ون بائی ایکس پلس وائی برابر پی تتھا ون بائی ایکس منس وائی برابر کیوں کی شروعات میں ہم اس کو مانے تھے تو وہی ہم دوبارے اس کو لکھ دیں گے اس کے بعد لکھیں گے one by x plus y برابر p command کیا تھا one by five تو لکھیں گے one by five اور one by x minus y برابر q command one تھا تو لکھیں گے one اب یہاں پر دیکھیں نیچے کچھ نے تو نیچے one لکھ سکتے اب ادھر دیکھیں یہاں پر cross multiplication ہوگا یعنی x plus y برابر one کی گناہ ہوگا تو ہو جائے گا one سے گناہ ہو کر x plus y برابر five one سے گناہ ہوگا تو ہو جائے گا five اس کو سمیقرن نمبر سات مان لینا ہے اس کے بعد یہاں بھی cross multiplication ہوگا تو x minus y 1 سے گناہ ہوگا تو ہو جائے گا x minus y برابر one اور یہ one سے one گناہ ہوگا تو یہاں پر one ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو سمیقرن نمبر آٹھ مان لینا ہے اب یہاں پر کیا کریں گے یہاں بھی will open with you use کریں گے کیونکہ ابھی میرا x اور y command نہیں نکلا ہوا ہے تو پھر سے will open with you use کریں گے تو یعنی x اور y دونوں میں سے کیا کریں گے کسی ایک کو will opt کریں گے تو اس کا گناہ دونوں کا سیم ہے تو ہم آرام سے یہاں پر will open with you use کرتے ہیں تو لکھیں گے سمیقرن seven minus سمیقرن eight یعنی سمیقرن سات میں سمیقرن آٹھ کو گھٹانے پر وہ کیا ہو جائے گا x plus y برابر five اور x minus y برابر one تو گھٹاتے سمیچن ہمیں سا بدل جاتا یعنی یہ plus میں تو یہ minus میں ہو جائے گا یہ minus میں تو plus ہو جائے گا اور یہ plus میں تو minus ہو جائے گا یعنی یہاں پر گھٹ کر یہ zero ہو چکا will opt ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ plus میں y اور plus میں y یعنی two y اس کے بعد یہاں پر پانچ میں ایک گھٹے کا تو بچے گا چار تو y برابر کتنا آیا چار بٹے دو دو سے یا چار دو بار میں کٹے گا تو y برابر دو آیا اس کے بعد لکھیں گے y command y command سمیقرن سات میں رکھنے پر سات میں رکھنے پر سمیقرن نمبر سات کیا ہے x plus y برابر پانچ لکھیں گے x plus y command لکھ دیں گے دو برابر پانچ تو x برابر کیا ہو جائے گا پانچ منس دو یعنی x برابر پانچ میں دو گھٹ کر کتنا آیا تین تو یہی آپ کا فائنل آنسر ہے یعنی x برابر کتنا آیا تین اور y برابر کتنا آیا دو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کو یہ پرسن اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا تو پلیس ویڈیو کو ایک لائپ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا